کچھ ہمارے ایسے پاکستانی ٹریول ایجنٹس یا ایسے لوگ جن کو نہ کوئی شرم ہے نہ ان کا کوئی دین ہے نہ دنیا ہے دیکھیں شباہ صریف صاحب کا جس طرح سٹائل ہے ان کے ہاتھ میں کشکول ہوتا ہے سعودیہ میں آپ کو پتہ ہے پاکستانی بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں کاماز کے اوپر چار ہزار پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کر دیئے گئے اور یہ سات سال کے لیے کیے اور جہاں بھی جاتے ہیں وہ اپنا پاکستان کا کیس لڑنے کے کوشش کرتے ہیں جس میں اب تک تو وہ کمیاب نہیں ہوئے سعودی عرب کی حکومت نے قید چار ہزار پاکستانی شہریوں کو بھیک مانگنے اور دیگر جرائے میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا تھا دوسری طرف اٹھتیس پاکستانی ایسے ہیں جنہیں آئندہ دو چار ہفتوں کے دوران انہیں پھانسی کی سزا سنائی جا چکی ہے اور ان کے سر کلم کیے جانے کا امکان ہے صرف پیسے کی خاطر جو ہے وہ اس ملک کو بدنام کرنے کی کوئی بھی قصر نہیں جھوڑتے اور اس میں یہ چیز بہت کم ہے اور اس سے پہلے یہ چیز صرف پاکستان میں نہیں بلکہ نمرا یہ چیز بنگلہ دیش میں بھی ہوتی تھی بنگلہ دیش کو جو بیگرز تھے انہوں نے یوئی میں یہی کام کیا انہوں نے سعودیہ میں یہی کام کیا اور یوئی نے ہم سے بہت عرصہ پہلے تقریباً پندرہ سال پہلے بنگلہ دیش کی ویزے بند کر دیا تھے اور پھر وہ کام ہم نے کرنا سٹارٹ کر دیا پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پورے پاکستان کی بدنامی میں یہ لوگ اپنا رول پلے کرتے ہیں اور ان کے خلاف اس طرح ایکشن نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے اکہ دو کا ایکشن ہو جاتے ہیں لیکن جس طرح کا ایکشن ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا اور پاکستانیوں کی اوورال جو ایک ایمیج بلڈنگ ہے وہ ٹھیک ٹھاک متاثر ہوتی ہے خاص طور پر ایسے ملکوں میں جہاں پہ پاکستانی جو ہے وہ بڑے زوک و شوق سے اپنے مذہبی فریزوں کے لیے جاتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ سعودی ریبیا سے ہمارا کیا رشتہ ہے مسلمانوں کا اور پاکستانیوں کا اسی طرح ایراک کے ساتھ بھی ہماری کیا افلییشن ہے اور یہ بھی سب پاکستانیوں کو پتا ہے لیکن ہم دو نمبری سے باز نہیں آتے ہم غلط طریقے سے غیر قانونی طریقے سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور جن کو آگے کیا جاتا ہے غلط کاموں کے لیے وہ بھی ان کے بھی ضمیر مردہ ہو چکے ہیں ناظرین میں پہلے کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمارے جو پاکستانی یہاں پہ عمرہ کی آڑ میں جا کے بھیگ مانگتے ہیں سعودی ریبیا میں اور مختلف کرتے ہیں وہاں پہ اپنا جو ہے مختلف قسم کی جرائم جو ہیں ان میں وہ انوال ہوتے ہیں وہ پاکستان کا اوورال جو امیج ہے اس کو تار تار کر رہے ہیں اور بدنامی ہمارے جو ہے وہ پورے پاکستان کی بدنامی اس میں آتی ہے اور پھر ہمارے اوپر ویزاز کی سختی ہو جاتی ہے اور ہمارا ایک جو جنون پاکستانی جو وہ کسی بھی مقصد کے لیے سعودی ریبیا یا عرب ملکوں میں جاتے ہیں ان کے مقصد جو ہیں ان کو فیل کرنے میں یہ لوگ پیش پیش ہیں اب یہ انویسٹمنٹ کانفرنس ہو رہی ہے سعودی عرب کے لیے میاں صاحب گداوت ملی میاں صاحب باغے باغے وہاں پہنچ گئے میاں صاحب کو امید ہے کہ شاید وہاں فارن انویسٹر آئے ہوئے ہوں گے اور وہ سعودی عرب گورنمنٹ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ سعودیہ میں انویسٹمنٹ کی اپروچنٹیز کیا ہیں ایسے موقعے پہ میاں صاحب صاحب کیا ان فارن انویسٹر کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں گے یا بتا سکیں گے کہ ریاض اور سعودی عرب سے زیادہ بہتر بھی کوئی اٹریکٹیو پوائنٹ ہے انویسٹمنٹ کے لیے وہ تو ایک الگ کہانی ہے لیکن امید سے ہم یہ شباہ صریف صاحب کی ان کی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے دی ملاقات ہو جائے گی اور محمد بن سلمان سے جب وہ ملنے جا رہے ہیں اس وقت سب سے بڑا برنے یشیو بنا ہوا ہے پاکستانی جو وہاں قید ہیں اس وقت اطلاعات ہیں کہ بارہ ہزار پاکستانی اس وقت سعودی عرب کی جلوں میں قید ہیں جن میں سے چار ہزار لوگوں کے جو آئی ڈیز ہیں وہ بلاک کر دی گئی ہیں اور ان چار ہزار میں سے پینتی سو کو شاید آنے والے دنوں میں ڈیپورٹ کر دی جائے گا اس سے پہلے ان کے سفری جو ٹریول ڈاکومنٹس ہیں وہ بنایا جا رہے ہیں اور صرف ون ٹائم ٹریول ڈاکومنٹس کے ذریعے انہیں وہاں سے نکال دیا جائے گا لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے جرمانے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے قصور ہیں گناہ ہیں غلطی ہیں جو بھی انہوں نے کی ہیں ان کی پیمنٹ گورنمنٹہ پاکستان کو دینے پڑے گی اور ان لوگوں کو چھڑوا کے پاکستان لانا پڑے گا اب اس میں میاں شباز شریف صاحب کہاں تک کمیاب ہوتے ہیں لیکن وہ پراسس جاری ہے اور خودداری کے اگر بات کی جائے تو میں آج یہاں ایکزمپل دینا چاہوں گا آپ کو انڈونیشیا کی کہ تازہ ترین خبر انڈونیشیا سے یہ آئی ہے کہ انڈونیشین گورنمنٹ نے ایپل جو آئی فون بناتی ہے اور دنیا کی شاید ون آف تی رچسٹ کمپنیز میں سے ہے ان پر آئی فون سکسٹین کی سیل پر انڈونیشیا میں پابندی لگا دی ہے گورنمنٹ نے اب آپ وجہ پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئی فون سکسٹین لیٹسٹ مارڈل پوری دنیا میں حالی میں انٹروڈیوز کر رہا گیا ہے اور پوری دنیا میں دھڑا 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 ہے انڈونیشیا ایک بہت مسلم آبادی والا ایک بڑا کنٹری ہے وہاں کس طرح لوگ آئی فون سکسٹین کے بغیر رہ سکتے ہیں یا آئی فون سکسٹین آئیپل آئی فون سکسٹین وہاں بیچے بغیر ان کا گزارہ ہو جائے تو اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ انڈونیشن گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی آئیپل کمپنی والوں نے کہ وہ ریسلس اینڈ ڈیویلپمنٹ کے نام پہ دس کروڑ ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے انڈونیشیا میں جو انہوں نے نہیں کی اب پوچھا گیا کہ کیا بالکل نہیں کی تو انہوں نے بتایا نہیں ساڑھے نو کروڑ ڈالر تو کر دی صرف پچاس لاکھ ڈالر رہ گئی ہے اس پچاس لاکھ ڈالر جو انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی ابھی تک اس کو جواز بنا کر ایک خوددار انڈونیشن قوم نے اور حکومت نے ایپل کوئی سیل روک دی ہے اب یہ پچاس لاکھ ڈالر بھی یقینا ہفتے دس دن میں وہاں ان کو مل جائیں گے اور وہاں ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ ایپل نے اپنی کرنی ہے لیکن وہ وہاں کرنی ہے وہاں ان کے آفیسز ہیں وہاں ان کا سارا سلسل ہے تاکہ وہاں لوگوں کو روزگار ملے یہ انہوں نے انتظام کیے ہوئے ہیں ہمارے ہاں کوئی پوچھنے والا ہے نہیں جہاں سے مرضی ہے کوئی پکڑ لے جہاں سے مرضی ہے لے جائے اور جہاں مرضی ہے بیستہ رہے اگر آپ اتنی بڑی کنزیومر مارکٹ ہیں جس طرح انڈونیشیا ہے پاکستان بھی ایک بڑی کنزیومر مارکٹ ہے اور پاکستان میں لوگوں کی بائنگ پاور بھی اتنی ہے کہ آپ بڑی سے بڑی کمپنی کو بھی کام کرنے سے روک سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کا کچھ منظوبہ بنائیں لیکن ہمارے ہاں ایسا کچھ ہے ہی نہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں جو ہے وہ گلف کنٹریز نے سپیشلی یہ جو یو ای وغیرہ ہیں انہوں نے جو ہے وہ ویزاز ان کو دینے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ویزاز نہیں ملیں حکام کہتے ہیں کہ ان کی جانب سے گرفتار افراد کو پاکستان واپس لے جانے کے لیے ایمرجنسی سفری دستاویزات جاری کیا جارہے ہیں یہ چار ہزار پاکستانی ان کے پاسپورٹ سات سال کے لیے بلوک اور ان کو واپس پاکستان بھیجنے کے لیے ڈاکومنٹس بھی تیار ہو رہے ہیں اس حد تک یہ معاملہ آگے چلا گیا ہوا ہے پاکستانی حکام بھی کہتے ہیں کہ گرفتار شہریوں کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کرنے کا آپریشن جلد شروع کیا جائے گا اور پاکستان پہنچنے پر ان منظومان کے خلاف کاروائی ہوگی مطلب وہاں سے بھی نکالے گئے لیکن پاکستان جب آئیں گے تو گھر نہیں جائیں گے آپ کو پتا ہے جب بھی کسی ملک سے کوئی ڈیپورٹ ہو کے آتا ہے تو تقریبا دو تین ماہ جو ہے اس کو یہاں بھی گزارنے پڑتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ سمپل ڈیپورٹ ہو کے آتا ہے تو یہ تو کسی جرم میں ملویس ہیں اس لئے ان کی سزا کچھ زیادہ مجھے لگ رہی ہے سعودی حکومت نے وزارت داخلہ نے ہماری وزارت داخلہ خات لکھا تھا کہ خدا کے نام پہ آپ عمرہ ظاہرین بھیجا کریں حاجی بھیجا کریں بھیگ مانگنے والے نہ بھیجا کریں ہمارے لوگ یہاں عمرے سے ویزے پہ جاتے ہیں زہرات کے وزے پہ جاتے ہیں حاج کے وزے پہ جاتے ہیں وہاں جا کے سلپ ہو جاتے ہیں بھیگ مانگتے ہیں پکڑے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ رفتار ہوتے ہیں اور پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے کئی ویڈیوز اس کے اوپر میں بھی کر چکا ہوں بہرحال جی ایک تو یہ بھیگ مانگتے تھے دوسرا دوسرا یہ ہے مختلف قسم کے جرائم میں ملوث تھے جو ہے اپنا منشیات اس کے حوالے سے بلکل پاکستانی پکڑے جاتے ہیں بہت سارے پاکستانیوں کا سر وہاں پہ کلم ہوا ہے ان کو سزا موت ہوئی ہے لیکن وہاں پہ جن کو سزا موت نہیں دی کوئی چھوٹے موٹے جرائم یہ جیٹیکیٹی چوری دغابازی یہ سارے جرائم ان میں بھی یہ پاکستانی جو ہے وہ ملوث ہیں اور ان کو جو ہے وہاں پہ گرفتار کیا گیا ہے اچھا یہ ساری تفصیلات تھیں جو سعودیہ میں سات سال کے لیے چار ہزار پاکستانیوں کے پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک ہوئے ہیں افسوس نا خبر ہے ظاہر ہے ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں میں سب ویڈیو میں کہتا رہتا ہوں جتنی بھی اس معاملے پر ویڈیوز کرتا ہوں کہ ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں ان قوانین کی پابندی ہر حال میں کرنا ہوتی ہے لیکن انفرچنیٹلی ہم جب وہاں جاتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم پاکستان میں موجود ہیں ہم جو کچھ بھی کرتے پھریں گے یا جو بھی کریں گے گرفتار نہیں ہوں گے گرفتار ہوں گے تو اس کے بعد ہمیں ازادی مل جائے گی اور ہرام سے ہمیں کوئی چھڑوا لے گا اور ہم واپس دوبارہ اسی کام پہ آ جائیں گے جو ہم پہلے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں یہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا چور پکڑا جاتا ہے کوئی بڑا چور ہو یا چھوٹا چور ہو چور بھی ہمارے ملک میں مختلف اقسام کے ہیں بڑا چور تو بالکل نہیں پڑا جاتا یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو میری دانست میں میری دانست میں اس کے اوپر کوئی پکی خبر تو نہیں دی جا سکتی یہ خفیہ ہے سارا کچھ لیکن جو دماغ سمجھتا ہے یا جو حالات و واقعات بتاتے ہیں میری دانست میں یہ کوئی ڈیل لے کر گئے ہیں یہ کیا دے سکتے ہیں امریکہ کو کیا آفر کر سکتے ہیں تو چار پانچ چیزیں ہیں جو میں نے شاٹ لسٹ کی ہے جو یہ دے سکتے ہیں اور میں ان کا ٹریک رکارڈ بھی ہے نمبر ایک یہ ایران پر امریکی حملے کی صورت میں یا اسرائیلی حملے کی صورت میں یہ ایران کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ یہ امریکہ کی سائیڈ پہ کھڑے ہوں گے نمبر ایک تو یہ آفر کیا جا سکتا ہے نمبر دو اسرائیل کی خاموش حمایت پاکستان جاری اکھے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی اسرائیل کے خلاف اعتجاج کرنے کے لیے پاکستان میں نکلتا ہے اس کے اوپر پاکستان میں اٹیک کر دیا جاتا ہے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اسرائیل کا جھنڈا جو ہے فلسطین کا اٹھانے کی پاکستان میں اجازت نہیں ہے اور اسرائیل کے خلاف آپ اعتجاج کریں تو آپ کو دہشتگردی کے مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے فلسطینیوں کے حق میں اگر آپ نکلے تو بھی آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ایک یہ بہت سارے ویجولز ان کے پاس موجود ہیں جس سے پاکستان ہمارے لیے گنجائش پیدا کریں تیسرا چین سے دوری اور یہ اس سلسلے کا تو آغاز ہو چکا آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں بقاعدہ اس پر ریپورٹس آ چکی ہے کہ آئندہ کتنے سالوں میں پاکستان کون کون سی چیزیں چین کی بند کر دے گا اور کہاں سے پاکستان چین سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے گا یہ بقاعدہ ریپورٹس آ چکی ہے مجھے کچھ کہنے کی اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے نمبر چار افغانستان میں جو پاکستان کے تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ ان کو امریکہ کی مرضی کے مطابق پاکستان چلائے گا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پاکستان میں شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا تو پاکستان نے انڈیا کے بارے میں کوئی نیگٹیو بات نہیں بولی بہت پوزیٹیو بولا انڈیا کے بارے میں بہت اچھی باتیں گی نواز شریف نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مودی صاحب پاکستان تشریف لائیں نواز شریف نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان تجارت کریں ہم سستی بجلی چاہے پاکستان میں ہم مہنگی بنائیں گے لیکن انڈیا کو ہم سستی بجلی بیچیں گے کیونکہ انڈیا کی ترقی ہمیں بہت عزیز ہے تو نواز شریف صاحب نے یہ سب کچھ بتایا کہ جناب انڈیا کے ہم قریب جا رہے ہیں جبکہ سیم ٹائم میں افغانستان کے اوپر پاکستان نے انگلیاں بھی اٹھائیں اور افغانستان کے اوپر پاکستان نے الزامات بھی لگایا یہ پاکستان کے وزیراعظم نے کیا تو اس سے پاکستان یہ بتا رہا ہے کہ جناب امریکہ کی پالیسی چلے گی افغانستان کے اور انڈیا کے معاملے میں اور پانچمہ جو پاکستان آفر کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت اور کشمیر کو لے کر پالیسی پہ یو ٹرن اور وہ یو ٹرن تو پاکستان پہلے ہی لے چکا ہے آپ کو بتایا اسی سال کے آغاز میں غالب ہے اسی سال کے آغاز کی بات ہے پانچ پاکستانی تھے جن کا سر کلم کیا کہ سعودی عرب کیا تھا پانچ پاکستانیوں کا قصور کیا تھا ابھی میں آپ کو دو تین چیزیں اور انٹرسٹنگ بتاتا ہوں تاکہ کیونکہ پاکستان سے ہزاروں لوگ جاتے ہیں سعودی عرب امرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے اکامہ لے کے اب یہ پانچ پاکستانی اکامہ لے کے تھے یہ وہاں جاتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ ہم یہ چودہ پندرہ لاکھ روپے خرچ کر کر آئے ہیں پر بندہ اتنے تو ریکاور ہی نہیں ہو پائیں گے اتنا تو ہم کام ہی نہیں کر سکیں گے پھر ان پانچ پاکستانوں نے سوچا کہ پیسے تو ریکاور کرنے تو ایک کام کرتا ہے چوری ڈکیتی کر لے یہ گودام پر چھاپا مارتا ہے ڈکیتی کی نیاز وہاں پر دو اچھا وہاں پر کوئی گارڈ وارڈ کا سلسلہ تو ہے نہیں جب میں دیکھ کر آئے تھا تو وہاں تو سونے کی دکانیں کھلی رہتی تھی کسی کی حمد مجال نہیں ہے کہ کوئی چیز کو انگلی بھی لگا سکے تو وہ وہاں پر چوکیدار پھر بھی رکھ لیا جاتا ہے پہ چلیں چوکیدار کے طور پر یہاں پر بیٹھا اور وہ چوکیدار وہاں پر بیٹھے گئے دو بنگالی تھے چوکیدار انہوں نے ان کو بہت مارا اور میں سے ایک جو چوکیدار تھا بنگالی وہ بیچارہ مرد گیا پانچوں پکڑے گئے سمان بھی برامت کر لیا گیا کیس چلا اب آپ یہ دیکھئے جب کیس چل رہا تھا تو کیا کہا گیا کہ آپ کی یہ چوری ڈکیتی کی واردات پر بھی شاید آپ کے ساتھ نرمی اور ریایت کا معاملہ اپنایا جا سکتا تھا چوری اور ڈکیتی کے معاملے صرف لیکن آپ نے ایک غیر ملکی کو قتل کیا مارا ہے آپ نے جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے رسک حلال کمانے کے لیے اپنا ملک چھوڑ کے اپنے پیاروں کو چھوڑ کے یہاں پر آکے نوکری کر رہا تھا آپ نے اس کو مارا اس کے بعد فانچوں کے بھائی سر دھڑ سے الگ کر دی اس کے بعد ایک اور پاکستانی غالباً تھا جو منشیات کا کام کر رہا تھا اس کا بھی سر دھڑ سے الگ کر دی